لیکن آپ لوگوں کو ایک حدیعہ دے سکتا ہوں بھائی آپ لوگوں کو حدیعہ دے سکتا ہوں ارے ہم دعوت والے بولو تو صحیح ایک حدیعہ دوں دیکھو زندگی بھر آپ تین باتوں کا معمول بنا لو میری اس بتائیوی بات پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دین داخل ہو جائے گا اور کوئی فقر نہیں رہے گا عمل کرو گے بھائی نمبر ایک تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالو تین سو تیرہ مرتبہ دورش شریف پڑھنے کے عادت ڈالو اور تین سو تیرہ مرتبہ استغفار پڑھنے کے عادت ڈالو بس یہ تین کام کرو آپ لیکن نماز کے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اتنی خیرے تم دیکھو گے اتنی خیرے دیکھو گے اتنی خیرے دیکھو گے اتنی دعائیں قبول ہوں گے اتنا مال اللہ دے گا فرشتے جو ہیں پیٹی افر پر کے پیسے پہنچائیں گے تم کو کرو گے انشاءاللہ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے صحیح حدیث ہوں گے بیس مرتبہ پڑھو دو محل تیس مرتبہ پڑھو تین محل اور تین سو تیرہ مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہوں گے بھائی ایک تیس محل اور ایک سو چار مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر سواب اور وہ محل ایسے ہیں کہ انہوں نے ایلیٹرکہ بھیل نہیں بھرنا مینٹن کرنا نہیں ہے فرشتے خود ایلیٹرکہ بھیل بھریں گے وہ ایلیٹرکہ ضرورتی نہیں ہے فرشتے سمبھالیں گے کرو گے انشاءاللہ میرے والی صاحب رامت اللہ لیکھ بات فرماتے تھے پیٹا یونوس راتی ہوں گنا وے ناپڑنو تو پاچھا محل بڑا نخوانہ میرے والی صاحب کہتے تھے کہ رات کو نین یا کروڑے پہ دلتے ہو تو پاچھے محل یعنی ساٹھ مرتبہ سور اخلاص پڑھ لینے کا سو دے سو دے تو اپنا جننتی بنگلے بھی تیار ہو جائے گا اور نین بھی آ جائے گی اببہ فرماتے تھے کہ میں بیان کے لیے مرکز میں سے جب بھی یہ نکلتا تو ظاہری بات ہے کہ پاچ منٹ پہ دل چلتے تو چلتے چلتے میں محل بناتے بناتے چلتا دس مرتبہ پڑھ لوں کئی پندرہ مرتبہ پڑھ لوں کہا اللہ پاک یہ محل تو ہمیں دے دینا اور ایک بات بتاؤں کہ اللہ ضرور دے گا اب تھوڑا بھاو ہم نے بڑا دیا پہلے لوگ کہتے تھے کہ مولانا پہلے سو مرتبہ پڑھواتے تھے اب تین سو تیرہ میں نے کہا بھائی تمہیں تم نے مکان کب خریدا تھا میں نے کہا انیس سو پچانوے میں خریدا تھا کتنے میں خریدا تھا پچیس لاکھ میں خریدا تھا اب جو ہے کیا بھاؤ ہے دو کروڑ ہے میں نے کہا تیرے مکان کا بھاؤ بڑا تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑے گا بڑے گا کہ نہیں تو تین سو تیرہ مرتبہ سورے اخلاص پڑھنے کے عادت دالو ٹھیک ہے اور یہ میری تسویئے جاندار شاندار مالدار دیندار یہ میری تسویئے پورے عمدہ بھاؤ دالو کو دے نہیں سکتے یہ ہمارے محترم ہی ان کو دے دیتا ہو لو بھی یہ آپ کو حدیع ایک ایک دانہ سنبھال کے رکھنا آپ میری تسویئے میں خود پڑھتا ہوں اس پر تو تین سو تیرہ تین سو تیرہ تین سو تیرہ اور اب بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ خالی اپنے جب میں لکھ کے رکھتے ہیں تین سو تیرہ تین سو تیرہ تین سو تیرہ تو ابھی مالدار ہو جاتے ہیں بدرین کی تعداد ہے بہت بڑی چیزیں یہ اب جنہ تو کہ پانچ بیانات رہے گئے کتنے بیانات بھائی آج تو میرا ارادہ تھا مائیکل جیکسن کے قصہ سننے کا کہ مائیکل جیکسن کے قصہ سننے جوانوں کو زرہ مزا آتے قصہ سننے میں سمجھ گیا ہے نا لیکن اب وقت ہے اب ہم تھک گئے ہیں سوا بھی ہمیں بیان کرنا ہے اب دعوت کا کام یہ ہمارا صدہ بہار ہے صدہ بہار کام دعوت کا ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہمیں دعوت تعلیق میں لگنا ہے لگو گے انشاءاللہ چلے لگاؤ مسجد و جماعتیں بیٹھو تین دن لگاؤ لیکن ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے بغیر مشورے کی نہیں ہمارے شورے کی جماعتیں ہر مسجد میں ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ مرکز میں جاؤ جمعیرات کو بیان ہوتا ہوگا کو بیان ہوتا ہوگا اجتماد ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں شرک ہو جاؤ یہ کام ایسا کام ہے جو اللہ محدود ہے دین کے جتنے کام ہیں وہ محدود ہیں مدر سے محدود ایک کروڑ مدر سے آپ نہیں کھول سکتے دس لاکھ مدر سے نہیں کھول سکتے خرچہ کون کرے گا مقتب بھی قائم اتنے نہیں کر سکتے آپ آپ جو اتنے خانقہ ہی نہیں بنا سکتے لیکن دعوت کا کام ہے ایسا اللہ محدود اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ سب جگہ دعوت کا کام کر سکتے ہو لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو آپ لیکن ایک شرط ہے اب ہم ایک شرط لگاتے ہیں تبلگ کا کام کرو دین کا کام کرو مدر سے کا کام کرو خانقہ کا کام کرو ایک شرط کے ساتھ اور وہ شرط ہے کیا صفات کے ساتھ کرو پیکنک نہیں جو حج عمرے پر آتے ہیں وہ آپ مصابق کرتے ہیں میں نے کہا باپ آئے ہو بہت مبارک پیکنک مت کرنا وردن اللہ پیکنک دے دے گا جماعت میں جانا جاؤ پیکنک نہیں ایک مردمہ میں پیٹھا ہوا تھا میں میرے دو کان ہیں باہنے کان سے میں سنتا نہیں ہوں اور داہنے کان سے پورا سنتا ہوں تو داہنے طرف دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اے اوہلوک ہے کشمیر نو رکھ مڑا سا کشمیر نو اتنی کچھ راتے جانتے ہو رہا کشمیر کا رکھ ملا ہے اور بہت اچھا رکھ ہے اپنے ملک جماعت بنایا تو گھومنے بھی ہو جائے گا ٹینشن فری بھی ہو جائیں گے کشمیر بھی دیکھ لیں گے اور چلہ دو ہی پورا ہو جائے گا تو دوسرا کہتا ہے میرے بہن کے شادی آرے شادی تھوڑے آگے پیشے کر لیں اور مجھے آ جائے گا وہ عبداللہ کو بے لے لیں وہ آسد کو بے لے لیں وہ اس کو بے لے لیں تو میں نے ان سے کہا یہ پکنک ہے آپ کی اس پر اللہ عجر نہیں دے گا اور قرآن کی بات بتا رہا ہوں یدل بھی کسیرہ و یا اہدی بھی کسیرہ یہ مالی تاریخ جمل سے میں نے کہی تھی جب میں نے کہی تو تو میرے چہرہ دیکھنے لگے ہو کہ آپ نے کیا کہہ دیا میں نے کہا آپ سنیئے یدل بھی کسیرہ و یا اہدی بھی کسیرہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمرا کرے گا اور اسے قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دے گا تو میں نے کہا اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے جمیع مائے تعلق بالقرآن جتنی چیزیں بھی قرآن سے متعلق ہیں مثلا نماز حج عمرہ تصنف تعلیف چلا گش تین دن تین چلا میرا چہرہ دیکھنے لگے مولانا اسے لکھو اسے لکھ کر وائرل کرو میرا دماغ اس طرف گیا نہیں تھا میں نے کہا جتنی چیزیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ گمراہ بھی کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ ہدایت بھی دے گا پھر میں نے کہا دیکھو جہنم میں سب سے پہلے مشرق نہیں جائے گا جہنم میں سب سے پہلے یہود ہی نہیں جائیں گے سب جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے تو جہنم میں کون جائے گا وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا یہ اببہ فرماتی تھی اور پھر بھرے مجموع میں رائیون میں دس لکھ کا مجموع ہوتا تھا تو اببہ کہتا تھے کال کھول کے سنو میں اس لئے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں پکڑا نہ جاؤں میں اس لئے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں اللہ مجھے نہ پکڑے اس لئے کہ میرا بیان لاکھوں آدمی نہیں کروڑوں سنتے ہیں اور حضرت جی پیشے بیٹے ہوتے تھے اور حضرت شیخ بھی پیشے بیٹے ہوتے تھے دون مزرگ اور حضرت جی کے سامنے کہہ رہا ہوں حضرت شیخ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بھیگڑ گیا تو کعبے میں جا کر بھی ستھرے گا نہیں مدر سے چلاتے چلاتے اگر کوئی بھیگڑ گیا وہ کعبے میں جا کر بھی ستھرے گا نہیں اببہ کہتے تھے تو سارا مجمع جو پتھانوں کا بہت روتا تھا اببہ کہتے تھے کم کرو لیکن قولٹی کے ساتھ کم تو دعوت کے کام کرو گے انشاءاللہ قولٹی کے ساتھ صفات کے ساتھ اببہ کہتے تھے کہ بہن کے لئے بیٹھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ صرف تیرے لئے کر رہا ہوں میرا کوئر مقصد نہیں ہے اور تین میرے حدیع قبول کر لیا آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی واہ واہ پھر تین سو تیرہ مرتبہ اور پھر تین سو تیرہ مرتبہ انشاءاللہ جب دوسری مرتبہ آئیں گے تو اس کو پھر اور بڑھا کے دیں گے آپ کو اب اتنا تو شروع کرو اب بتاؤ اللہ کے راستے پہ جانے کے لئے کون کون تیار